السلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ سوالو کا امید کتا ہوں آپ سوالو خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں گریلچ فیش کی ایک اور انتہائی بہترین اور انتہائی آسان رہ سے بھی لے گے مچھلی دھونے کا طریقہ میں نے اپنے چینل پر بتایا ہے میں نے مچھلی دھو کے بڑے ہی بہترین طریقے سے رکھتی ہے مچھلی کا وزن جو ہے میری کا یہ ایک کلو چھے سو گرام ہے جو کس صفائی ہونے کے بعد ہے صفائی ہونے سے پہلے جو میری مچھلی ہے اس کا وزن تقریباً دو کلو تین سو گرام تھا جو ہم ویٹ اس حساب سے لیں گے جو صفائی ہونے کے بعد ہے اب چلتے ہیں جی اپنی میری نیشن کی تیاری کی طرف کلکہ گرم پانی لینے آپ نے اتنا چسمی کے اندر آپ تقریباً ساٹھ گرام املی یا ٹیبل اسپون کے ساتھ سے بتاؤں تو چار ٹیبل اسپون کے قریب املی آپ بھگو کے رکھتے تھوڑی دیر اچھے طریقے سے اس کا گودہ نکال لیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس طریقے سے اے بالکل ایسے گھٹلیں آلک کر دینی ہے اب اس کو ذرا کسی بڑے برتن میں ٹرانسور کرتے ہیں نیکس تاک اس کا مسالت یار کر سکیں اب اس کے اندر آپ لوگوں نے تقریباً تین سے چار عدد لیمن درمیانے سائز کے نیچوڑ دینے ہیں یہ کوسچن آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار اتنی زیادہ کھٹائی کا کیا کرنے وہ میں نے ویڈیو کے درمیان بتائیے پوری دیکھیں گے آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے نیکس ہی جو میں نے اس کے اندر ڈالنی ہے وہ ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ اس کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں ٹیبل اسپون ٹھیک ہے ٹیبل اسپون آپ نے تقریباً ڈیرڈ ٹیبل اسپون کے قریب لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈالنا ہے اس کے اندر دو بھی ڈالنے تب بھی کوئی حج نہیں ہے لیکن ایک کلو 600 گرام ہے اس لیے میں نے ڈیرڈ ٹیبل اسپون کے قریب استعمال کیا ہے نیکس باری آئی ہے مسالہ جات کی مسالہ جات کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں ٹی سپون یہ چیزیں حصوصاً ذہن میں رکھیے گا ڈیرڈ ٹی سپون کے قریب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے نمک ڈیرڈ ٹی سپون سے تھوڑی سی کم کونٹیٹی رکھی ہے کوشش کرے کے کم ہی ہو نیکس اس کے اندر ایک ٹی سپون میں نے ڈالی ہے کٹیوی مرچ اور ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر ڈالوں گا لال پسی ہوئی مرچ دونوں کو کمبینیشن جیوز کیا ہے کٹیوی مرچ دکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے مچھلی کے اوپر اس کے بعد آدھا ٹی سپون اس کے اندر چلی گئی حلدی ایک ٹی سپون بلکہ ڈیرڈ ٹی سپون کے قریب آپ اس نے اندر ڈالیں گے اجوائن اجوائن ڈالنی ہے آپ نے اس کے بعد آدھا ٹی سپون کے قریب آپ اس کے اندر ڈالیں گے آپ کے گھر کے اندر جو بھی گرم میں سالہ ہو اچھا تیار کیا وہ ہو تو وہ زیادہ ٹیسٹ اچھا جائے گا نیکس اس کے اندر تین ٹی سپون کے قریب ہم لوگوں نے ڈالنا ہے خوشک تھنیا گھر میں عام موجود ہوتا ہے مل جاتا ہے روز مرہ کے استعمال کی یہ کیاپی چیز ہے روز مرہ جو سالن بنتا ہے وہ آپ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے جی تین ٹی سپون کے قریب ہم نے اس کے اندر خوشتہ لیا ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون ہم لوگوں نے ہری میتھی ڈالنی ہے خوشک میتھی سوری گھر کے اندر دستیاب ہے ٹھیک ہے ڈال دیں زیادہ ٹیسٹ اچھا آئے گا نہیں ڈالتے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپشنال ہے لیکن ڈالنے سے ٹیسٹ اچھا آئے گا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں ہاتھ پہلے اچھے طریقے سے دھو لیں میں نے آتا اچھے طریقے سے دھو لیں پھر کوئی یہ نہ کہے کہ وہ بھائی آت مار رہے یہ دیکھیں یہ آپ کا مچھلی کی گل فش کا بڑا ہی بہترین قسم کا مثال ہے دی آ رہے لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کھائیں گے مزہ آ جائے گا بس آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے مچھلی لینی ہے اچھے طریقے سے مچھلی کو بلکل نا اس مثالہ لگا لگو کہ آپ نے مل مل کے رکھ دینا ہے کٹس جو ہے اس کے اندر مثالہ لگائیں جلد کے اندر ہر جگہ پہ کٹس کے اندر اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے ہاتھ کے ذریعے مثالہ لے کے جانا ہے تاکہ آپ کی مچھلی کے اندر تک ٹیسٹ پہنچے میری نیشن کہہ دی اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے دونوں پیسوں کے اوپر بہترین طریقے سے آپ لوگوں نے مثالہ لگا دیا ہے پھر زیادہ سے زیادہ چار گھنٹے کے لیے اس کو رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیوں اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہے آپ ویڈیو کے آگے دیکھئے گا سمجھ آ جائے گی اسلام علیکم اچھے گرلنگ پروسس کے بارے میں جو پہلی انفرمیشن تھی وہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دی تھی مکمل کس طریقے سے اسی طریقے سے میں نے گرلنگ کو آئل کیا ہے پہلے بات کے اگر جو لاسٹ ریسپی ہے وہ نہیں دیکھی تو پہلے تو وہ جا کے دیکھو نا ٹھیک ہے اس کا ریکارڈ آپ کو کہیں اوپر شوق ہو رہا ہوگا سیکنڈلی میں نے وہی طریقے سے آپ نے مزید احتیاط سے پکانا ہے کیونکہ لاسٹ ریسپی کے اندر بہی استعمال کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ رکھتا اس کیلئے کوئلہ آپ نے مزید ہلکہ رکھنا ہے اور اس کی جل زیادہ جلے گی ٹھیک ہے ابھی میں اس کو رکھنے لگا ہوں میں نے اسی طریقے سے کوئلہ پھلایا ہے جل کو رکھتیا ہے اور اس ویڈیو کا جو کوکنگ ٹائم ہے وہ مزید کم ہے اس ویڈیو کا کوکنگ ٹائم مزید کم لگے گا یہ جو لاسٹ ریسپی تھی اس سے 24 سے 25 منٹ لیتی ہے تیار ہونے میں دونوں سائیڈوں سے یہ 18 منٹ سے 20 منٹ کے اندر تیار ہو جائے گی کیونکہ اس میں مسالہ ہوتا ہے اس کی پروپر تہلگی بھی ہوتی ہے اس لیے اس کو زیادہ دائم لگتا ہے یہاں پہ میں دو چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ یہ لازمی سنیے گا خصوصاً وہ جو کوکنگ کا شوق رکھتے ہیں یا مچھلی پہلی جو بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ مچھلی اگر آپ لوگ جب میرینیشن کر رہے ہو تو آپ اپنی مچھلی کے اندر کوئی بھی ایسیڈک چیز یوز کر رہے ہو لائک سرکے کا استعمال ہو رہا ہے لیمن کے استعمال ہو رہا ہے یا جس طرح ہم نے انگلی کے پانی کے اندر تیار کیے تو آپ نے اس مچھلی کو زیادہ سے زیادہ میرینیشن چار گھنٹے کے لیے دینا ہے یہ چیز ذہن میں رکھی اگر آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے جو ایسیڈک ایسیڈ ہے اس کے اندر لیمن کے اندر ہو گیا یا آپ سرکت استعمال مچھلی کے گوشت کے ساتھ تو اگر آپ مشی سا ٹیکسٹر ہو جاتا ہے آپ کو عام الفاظ میں بتاؤ تو بلکل ہلوہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے آپ کی مچھلی کی رضائی خصوصیت ہے وہ بھی سائی زائی ہو جاتی ہے چار گھنٹے موردہ نیف ہے مچھلی کو مچھلی 6 7 8 statistics ر�� arch سیکنڈ ملی پانی استعمال کیا میں ل Zimmer عام anya بھائی گھٹائی ی آگ یہ سوئٹ مچھلی لیکن یہ جو سویٹ وارٹ فش ہوتی ہے یہ تازے پانی کی مچھلی جس کو کہتے ہیں ڈیم کی مچھلی دریا کی مچھلی اس کا ٹیسٹ اس کی گوشت میں مٹھاس ہوتی ہے انلائی جو سمندر کی مچھلی ہوتی ہے ان کا بڑا سٹرونگ سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ جو املی کا پانی ہے اس مٹھاس کو بڑی ہی بہترین طریقے سے بیلانس کرتا ہے یہ چیزیں آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کی کوکنگ میں آپ گھر میں بنا رہے ہو کمرشلی بنا رہے ہو آپ کو بہت حلق کرے گی آج ہی جو ریسپی میں نے لگائی ہے وہ اس سے تھوڑ سی کم افرٹ والی ہے کمرشلی اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہو گھرے بھی طور پر بھی جتنے بھی آپ کے گھر کے مسائلے ہیں میرے نہیں خیال کہ میں نے کوئی ایسی چیز شو کی ہو جو آپ کو باعث ہے ایکسٹر مارکیج سے خرید کلانی کو ٹھیک ہے اب اس کی کوکنگ کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی بہترین طریقے سے مچھلی بنے گی اچھا اس ویڈیو کیا ہے اس مچھلی کی جو ریسپی ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے آئل کو یوز نہیں کیا تو جس وقت آپ نے اس کو ہاف دن ہو جائے تو آئلنگ کرنی ہے اور اس کی آئلنگ نسبتاً پچھ بھی ریسپی سے زیادہ ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ اس کی نا اپنی جو میرینیشن ہے اس کے اندر کوئی آئلنگ نیوز کیا گیا آج پھر میں انہی دیکھ کے آئے برش تو اس کی آئلنگ نظر اچھے صحیح سے کروں گا کپڑے کے ساتھ روشنو ہو تو آپ گھر میں کوئی بھی کپڑا سا یوز کر سکتے خاف ہو چکی ہے اب اگر آپ آئلنگ نہیں کریں گے تو مچھلی آپ کی بہت زیادہ جڑ گئے گی اچھے ایک دفعہ درمیان میں کوشش کیجئے گا کہ آپ کی جو کٹس لگے ہیں ان کو فریش کر دیجئے گا تاکہ مچھلی آپ کی اندر تک پک جائے ڈرائے آپ کے اپنے اوپر ہے آپ کتنا مچھلی کو ڈرائے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مچھلی تب ہی مزہ دیتی ہے جب سے ڈرائے ہو تو اس کے لئے آپ چار پانچ منٹ ایکسٹر اس کو نا بلکل ہلکی آگ پہ اب دیکھ لی گیا آپ کتنی ہلکی ہے لیکن پھر بھی مچھلی کی سکن بلک ہو رہی ہے الحمدللہ جی ماشاءاللہ سے ہماری مچھلی بڑی بہترین تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ سے ہی مچھلی بہترین تیار ہوئی ہے اور میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں میں نے ٹائم پھر سے زیادہ لگا ہے کیونکہ میں نے اس کو ڈرائے کیا ہے یہ دیکھیں گرم بہت زیادہ ہے میں آپ کو امید ہے کہ کرنچ اس کا آپ کو آیا ہوگا یہ دیکھیں بڑی ہی بہترین طریقے سے بہت زیادہ گرم ہے مشکل ہو رہی ہے لیکن امید ہے کہ آپ کو نظر آ لی ہوگی اس کے علاوہ اس کے ٹیسٹ کی بات پھرچہ وہی بات سوری میں کھاؤں گا میں تو کھاؤں گا کہ بھائی اخیر کا ارجتی میں لیکن آپ لوگ یہ لیکس اپ ہی خود بنائیں گے اور مجھے لازمی کمنٹس میں بتاؤ کہ کیسی بنتی ہے اور یہ ریسپی مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں مچھلی پوپللی ڈرائی ہوتی ہے اور کھانے کا بہت مزہ آتا ہے اس کا جو ایک کھٹائی کے جو ٹیسٹ ہے وہ جو بیلنس کرتی ہے مچھلی کی مٹھاس کو تو سر میں کہہ دوں مزہ آجاتا ہے خود بنانی ہے مجھے بتانا ہے لازمی مچھلی کیسی بنی ہے میرے لیے کچھ کمنٹس آپ کے پاس ہوں میرے لیے کچھ سجیشنز ہوں میری سارا آنکھوں پر چینل کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے یہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے فیس بک پہ دیکھ رہے ہو فالو کا بٹن دبا دو پیج کو لائک کر دو مجھے اجازت دو اب مچھلی کھانے کا ٹائم ہے اس سے پہلے کہ ٹھنڈی ہو جائے اس سے مزہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اپنا بود سارا خیال رکھئے گا ٹل نیکس ٹائم ہی امان اللہ